موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عز و جل شیخ سادی کی کتاب گلستان کا آٹھویں باب شروع کریں گے بابِ حشتم در آدابِ صحبت آداب کہتے ہیں طور و طریقے کو اور صحبت کا معنی ہے مل ملاب، رہن سہن، معاشرتی زندگی بابِ حشتم در آدابِ صحبت آتھویں باب، رہن سہن کے طریقے کے بیان میں معاشرتی زندگی کے طریقے کے بیان میں حکمت حکمت کا معنی ہے دانائی کی بات اقلمندی کی بات مال از بہرِ آسائشِ عمرزت نہ عمر از بہرِ گرد کردنِ مال مال زندگی کی آسائش کے لیے ہے مال زندگی کی راحت کے لیے ہے نہ کہ عمر مال جمع کرنے کے لیے کچھ لوگ زندگی بھر بس مال جمع کرتے رہتے ہیں نہ تو مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی اسے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں زندگی بھر بس مال اکٹھا کرتے جاتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مال جو ہے یہ زندگی کی راحت کے لیے ہے مال اس لیے ہے کہ اس سے زندگی کو خوبصورت بنایا جائے اس سے آرام حاصل کیا جائے نہ کہ عمر مال کو جمع کرنے کے لیے بلکہ عمر تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے ہے زندگی تو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ یعنی میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں مال یہ زندگی کی راحت کے لیے ہے نہ کہ زندگی مال جمع کرنے کے لیے اب نیچے دیکھئے عاقل راب پرسیدند ایک عاقل سے ایک عقل مند سے لوگوں نے پوچھا نیک بخت کسٹ وہ بدبخت چیست نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے نیک بخت یعنی خوشنصیب کون ہے اور بدنصیب کون ہے نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے گفت اس نے کہا اس عقل مند نے کہا نیک بخت آنکے خرد وہ کشت وہ بدبخت آنکے مرد وہ ہشت تو اس عاقل نے کہا کہ نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور بویا اور بدبخت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا عاقل راب پرسیدند نیک بخت کسٹ وہ بدبخت چیست ایک عاقل سے لوگوں نے پوچھا کہ نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون گفت تو اس نے کہا نیک بخت آنکے خرد و کشت نیک بخت وہ ہے جس نے کھایا اور بویا اور بدبخت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا یعنی نیک بخت وہ ہے جو مال کم آیا اس سے کھاتا رہا اور اسے راہِ خدا میں کھرچ کر کے آخرت کے لیے بویا اور بدبخت وہ ہے جو مر گیا اور چھوڑ گیا یعنی جو مال اکٹھا کرتا رہا نہ تو اسے خود کھایا اور نہ ہی آخرت کے لیے اس سے کوئی کارے خیر کیا وہ بدبخت ہے شیر مکن نماز برآن ہیچ کس کے ہیچ نکرد کہ عمر در سرے تحصیل مال کرد و نکرد بیان کر رہے ہیں مکن نماز برآن کسی ایش سخص پر نماز مت پڑ یعنی نماز جنازہ مت پڑ کسی ایسے شخص کی نماز جنازہ مت پڑ کہ ہیچ نکرد جس نے کچھ نہ کی کہ عمر در سرے تحصیل مال کرد جس نے پوری زندگی مال کے حصول میں گزار دی و نکرد اور نہ کھایا یعنی کسی ایش سخص کی نماز سے جنازہ مت پڑ جس نے کچھ نہ کیا اور زندگی مال کے حصول میں مال حاصل کرنے میں گزار دی اور خود نہ کھایا یعنی زندگی پر تو مال اکٹھا کرتا رہا اکٹھا کرتا رہا لیکن خود بھی اس مال سے نہ کھا پایا کسی ایش سخص کی نماز جنازہ مت پڑ حکمت موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کر موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کے عول العزم پیغمبر ہیں اور قارون جو ہے یہ فرعون کا وزیر ہے جس کے پاس خزانوں کے چالیس گھر تھے چالیس گھر خزانوں سے بھرے ہوئے تھے بہت مال دار تھا ٹھیک ہے اور یہ غالباً موسیٰ علیہ السلام کا جتازات بھائی لگتا تھا قارون جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت فرمائی موسیٰ علیہ السلام قارون را نصیحت کرد موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو نصیحت فرمائی قارون کو نصیحت کی کہ احسن کما احسن اللہ علیک کہ تو احسان کر جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ پر احسان کیا احسن کما احسن اللہ علیک تو احسان کر جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ پر احسان کیا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی تجھے اتنے خزانے عطا کیے اتنے خزانوں سے تجھ پر احسان کیا تو تو بھی لوگوں پر احسان کر لوگوں کی مدد کر نہ شنید اس نے نہ سنا قارون نے نہ سنا حیث موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قارون نہ مانا ان کی بات پر عمل نہ کیا آقیبتش شنیدی اب تو اس کی آقیبت تو اس کا انجام سن رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ مال مسلسلانوں سے کہا کہ تو زکار نکالی سے زکار نہ نکالنے کی وجہ سے مال کے ساتھ وہ دھنستا چلا گیا اور اب تک دھنستا جا رہا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اس نے نا سنا اس کا انجام تو سن رہا ہے کہ وہ اب تک دھنستا جا رہا ہے یہ انجام تو سن رہا ہے قطعہ آکس کے بدینار و دیرم خیر نیندوخت اس کے شروع میں نون آنے کی وجہ سے نیندوخت ہو گیا آکس کے بدینار و دیرم خیر نیندوخت سرعاقبت اندر سرے دینار و دیرم کرد وہ سخص جس نے دینار اور دیرم سے کوئی بھلائی جمعہ نہ کی کوئی بھلائی اکٹھی نہ کی آکس کے بدینار و دیرم خیر نیندوخت جس شخص نے دینار اور دیرم سے بھلائی کو اکٹھا نہ کیا سرعاقبت اس نے آقبت کو برباد کر دیا پہلے جو سر ہے اسے ہونا برباد کرنا اس نے آقبت کو برباد کر دیا اندر سرے دینار و دیرم کرد اس نے دینار و دیرم کو جمع کرنے میں آقبت کو برباد کر دیا دینار و درہم کے خیال میں اس نے آقیبت کو برباد کر دیا دوسرے میں جو سر آ رہا ہے اس کا معنی کرنا ہے خیال آکس کے با دینار و درہم خیر نیندوخت سر آقیبت اندر سر دینار و درہم کرد جس شخص نے دینار اور درہم سے بھلائی کوئی کٹھا نہ کیا اس نے دینار اور درہم کے خیال میں آقیبت کو برباد کر دیا انجام کو برباد کر دیا اقبا کو برباد کر دیا خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا خواہی کا معنی تو چاہتا ہے اس سے پہلے اگر پوشیدہ ہے اگر خواہی اگر تو چاہتا ہے متمتع شوی کہ تو فائدہ اٹھائے از نعمت دنیا دنیا کی نعمت سے باخلق کرم کن باخلق یعنی مخلوق کے ساتھ کرم کن کرم کر چون خدا باتو کرم کر جبکہ خدا نے تجھ پا کرم کیا یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ پر کرم کیا ہے تو تو بھی مخلوق پر کرم کر اگر تو دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ پر کرم کیا تو بھی لوگوں پر کرم کر یعنی اگر اللہ تجھے دولت سے نوازہ ہے تو اسے لوگوں میں تقسیم کر خواہی متمتع شوی از نعمت دنیا بخلق کرم کن چون خدا با تُو کرم کرد اگر تُو دنیا کی نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو مخلوق پر کرم کر جبکہ خدا سبحانہ وتعالی نے تُس پر کرم کیا یعنی اگر اللہ نے تُس پر کرم کیا ہے تُو جیسے دولت سے نوازا ہے تو تُو بھی مخلوق پر کرم کر عرب و عید عرب کہتے ہیں یہاں عرب سے مراد اہلِ عرب ہیں جُدْ وَلَا تَمْنُنْ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكَ آغِيدَةٌ جُدْ یعنی احسان کر وَلَا تَمْنُنْ اور احسان مجدہ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكَ آغِيدَةٌ اس لیے کہ فائدہ تیری طرف لوٹتا ہے یعنی بَبَخْش وَمِنَّتْ مَنِح یعنی بخشش کر عطا کر سخابت کر اور احسان مجدہ کہ نفع آن بَتُو بازمِ گردت کہ اس کا نفعہ تیری طرف پلٹتا ہے کہ نفع آن کہ اس کا نفعہ بَتُو تیری طرف بازمِ گردت لوٹتا ہے پلٹتا ہے عرب گوئید جُدْ وَلَا تَمْنُنْ لِأَنَّ الْفَائِدَةَ إِلَيْكَ آغِيدَةٌ یعنی بَبَخْش وَمِنَّتْ مَنِح کہ نفع آن بَتُو بازمِ گردت عرب کہتے ہیں کہ تو احسان کر اور تو بخشش کر سخاوت کر اور احسان مجدہ کہ اس کا نفعہ تیری طرف لوٹتا ہے درختِ کرم ہر کجا بیخ کرد کرم کرم کا درخت جب جڑ پکل لیتا ہے گجشت از فلک شاخو بالائے او یعنی کرم کا درخت جب جڑ پکل لیتا ہے جب جم جاتا ہے تو اس کا ساخ اور اس کی بالائی آسمان سے بھی اوپر نکل جاتی ہے درختِ کرم ہر کجا بیخ کرد گجشت از فلک شاخو بالائے او کرم کا درخت جب کہیں جڑ پکل لیتا ہے جب کہیں جم جاتا ہے تو آسمان سے بھی اوپر اس کی ساخ اور بلندی نکل جاتی ہے اس کا بات ہے جو امید داری کزو برخوری بمنت منہ ار را برپاہ او اگر امید داری اگر تو امید رکھتا ہے کزو برخوری اس سے پھل کھانے کی اگر تو امید رکھتا ہے کہ تو اس سے پھل کھائے اگر امید داری کزوے بر کھلی اگر تو امید رکھتا ہے کہ تو اسے پھل کھائے بر کا معنی پھل بمنت منہ تو احسان جتا کر اراح بر پائے او تو احسان جتا کر اس کے پاؤں میں آری مت چلا اگر تو اس پھل سے یعنی کرم کے کرم کا درخت ہے اس سے اگر تو پھل کھانا چاہتا ہے تو منت یعنی احسان جتا کر احسان کے ذریعے سے اس درخت کے پاؤں میں جڑ میں آری مت چلا درخت کرم ہر کجا بیخ کرد گجشت از فلک شاخ و بالائے او گر امید داری کزوے بر خوری بمنت منہ اراح بر پائے او جہاں کہیں کرم کا درخت جڑ پکل لیتا ہے کرم کا درخت جم جاتا ہے تو اس کی شاخ اور اس کی اوچائی آسمان سے اوپر نکل جاتی ہے اگر تو اس سے پھل کھانا چاہتا ہے تو منت کے ذریعے سے اس کے پاؤں میں آری مت چلا یعنی احسان جتا کر اس کے پاؤں میں آری مت چلا قطعہ شکرِ خداِ کن کہ موفق شدی بخیر تو خدا کا شکر کر کہ اس نے تجھے بھلائی کی توفیق دی کہ تجھے بھلائی کی توفیق ملی تجھے بھلائی کی توفیق ہوئی کہ اس نے اپنے انعام اور فضل سے تجھے معتل نہیں چھوڑا تجھے بیکار نہیں چھوڑا شکرِ خداِ کن کہ موفق شدی بخیر تو خدا کا شکر کر کہ اس نے تجھے بھلائی کی توفیق دی تجھے بھلائی کی توفیق ہوئی اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے انعام و کرم سے تجھے معتل نہیں چھوڑا تجھے بیکار نہیں چھوڑا منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی تو احسان مت سمجھ کہ تُو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو اس میں کوئی احسان مت سمجھ کہ تیرا احسان ہے تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے منت شناز از او کے بخدمت بداشتت بلکہ تُو منت سمجھ یعنی احسان سمجھ یہ تجھ پر احسان ہے یہ سمجھ کہ اس نے اپنی خدمت میں تجھے لگا رکھا ہے منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس ازوے کے خدمت بداشتت بخدمت بداشتت منت مجتا یعنی احسان مجتا کہ تُو سلطان کی خدمت کر رہا ہے بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے بلکہ احسان سمجھ کہ وہ تجھے اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے بداشتت میں جو تا ہے یہ تا ہے مفعولی ہے مفعول کی تا ہے اس طرح اسے پھر گجاشتت میں جو تا ہے یہ بھی مفعول کی تا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیل وقت میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم و رحمت اللہ